اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیدت سے ہوں گے دوستو آج مرپس سیٹ ہے ٹیکنو سپارک گو دوہزہ تیس دوستو یہ پیٹرن لاک کو پر ٹھہرا ہوا ہے یہ آج میں آپ کو لاک ریموو کر کے دکھنے گا اس ویڈیو میں اور اس کے بعد یہ جلا جائے گا ایفر پی ایڈی کو پر دوستو یہ ایفر پی ایڈی بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں ریموو کر کے دکھنے گا لیکن آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے چلیں دوستو ویڈی سکرین کے اوپر آگے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پیٹرن لاک لگا ہوا ہے دوستو یہ آج میں آپ کو ریموو کر کے دکھاؤں گا ویڈاوڈ پی سی لیکن اس کے بعد اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا کسارا ڈیلیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو جو آپ کا اس کے اندر ڈیٹا ہوگا وہ سارا کسارا ڈیلیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے پہلے سیٹ کو آف کر لینا ہے جیسے ہی آپ سیٹ کو آف کریں گے دوستو میں آپ کو آگے مکمل � بٹن اور والیم اپ بٹن دونوں بٹنوں کو آپ نے پریس کرنا ہے پہلے آپ نے پاور بٹن کو تین سیکنڈ کے لیے پریس کرنا ہے تین سیکنڈ کے بعد آپ نے فوری والیم اپ کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے ہی یہ لوگوں کا نشان آئے گا ٹیکنوں کا آپ نے پاور بٹن کو چھوڑ دینا ہے اور یہ چلا جائے گا ریکاوری موڈ کے اوپر یہ دیکھیں اس کو آپ نے پاور بٹن کو پریس کر کے والیم اپ کو پریس کریں گے تو یہ ریکاوری موڈ پر آ جائے گا یہاں سے آپ نے د دوستو آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسے آپ نے مکمل یہاں سے فیکٹری ری سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے جتنا بھی اس کا ڈیٹا ہوگا سارا سارا ڈیلیڈ ہو جائے گا لیکن اس کا جو ایف فار پی آئی ڈی ہے وہ ٹھہر جائے گا دوستو یہ آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں ریموو کر کے دکھاؤں گا ایف فار پی آئی ڈی اور یہ ہے انڈریڈ بارہ کے اندر ٹیکنو کے جتنی بھی سیٹ ہیں وہ آپ اس طریقے سے سکیوٹی لاک اور ایف فار پی آئی ڈی ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 دوستو یہ اس سیٹنگ کے اوپر آ جائے گا آپ نے اس سیٹنگ کے اندر جا کر آپ نے شیئر کو اوکے کر دینے ہیں دوستو یہاں سے یہ اس سیٹنگ کے اوپر آ جائے گا یہاں پر آپ نے فنیکس بروزر کو اوپن کر لینے ہیں دوستو اگر یہ اس طریقے سے ایف ار پی آئی ڈی اس کی ریمووو نہ ہو تو دوستو میں آپ کو ایک ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا ایف ار پی آئی ڈی کا دوستو یہ یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آپ نے رائز روم لکھنا ہے رائز روم لکھ کر آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی دوستو یہاں پر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فرسٹ نمبر والی ویب سیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے دوستو یہاں سے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا مکمل لوگو سٹارٹ ہو گیا دوستو آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے جیسے ہی آپ سیٹنگ کو کلک کریں گے تو یہ موبائل کی سیٹنگ کے اندر اپن ہو جائے گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہے انڈریڈ بارہ کے اندر دوستو یہاں سے آپ نے سپیشل فنکشن کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے اسے دوستو آپ نے allow کر دینا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ تین ڈوٹ یہ دوستو اس جگہ پر آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیک لے لینا ہے اسے آپ نے دوستو اس سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے اس سے آپ نے سب سے نیچے چلا جانا ہے آپ نے اسے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اسے کلک کر دینا ہے دوستو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے آپ نے اسے کلک کر دینا ہے دوستو اسے الاؤ کر دینا ہے آپ نے جیسے ہی اس سیٹنگ کے اوپر آئے گا یہ آپ کو سرچ والا آپشن نظر آ رہا ہے دوستو آپ نے ادھر آ کر ایکٹیویٹ لانچر انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایکٹیویٹ لانچر میں انٹر کر دیتا ہوں اسے آپ نے انسٹال کر دینا ہے دوستو موسیقی موسیقی دوستو آپ نے انڈریٹ سیٹ اپ کو اوپن کر لینا ہے یہ آپ کو لاک نظر آ رہے ہوں گے دوستو جس کے اندر یہ لاک نہیں لگا ہوگا یہ آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو یہ اس اپشن کو اپر آ جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ اور سکپ کر دینا ہے دوستو آگے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے یہاں سے اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے پھر نیکسٹ کر دینا ہے پھر نیکسٹ کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے دوستو یہاں سے پھر آپ نے اس کو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں اس کی آپ نے اسے پریس کر دینا ہے یہاں سے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہ دوستو یہ پیٹرن لاکھ کو اوپر آ جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو use my google اکاؤنٹ کو اوپر کر دینا ہے تو دوستو یہ verify your device کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں آپ نے اس کو next کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ verify your device کے اوپر آ جائے گا آپ نے کوئی بھی اور android phone لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے google اکاؤنٹ انٹر کر لینا ہے play store والا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے دوستو وہ آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو کوئی بھی آپ نے google اکاؤنٹ آپ نے انٹر کر لینا ہے اس set کے اندر ابھی آپ نے کیا کرنا ہے google کو اوپن کرنا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس google کو اوپن کریں گے یہاں پر دوستو آپ نے لکھنا ہے set up my device جیسے دوستو set up my device لکھیں گے آپ نے آگے اس کو start کر دینا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں دوستو یہاں سے آپ نے اس کو next کر دینا ہے اکے کر دینا ہے یہاں سے اور یہ searching for device کے اوپر آ دیا گا دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چلیں دوستو جیسے ہی ہمارا set connected ہوگا تو میں آپ کو آگے detail مکمل بتا دوں گا آپ نے ویڈیو کو complete دیکھ لینا ہے دوستو موسیقی 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 دوستو یہاں سے آپ نے ڈانٹ کپی کر دینا جو اس کا جی میل اکاؤنٹ تھا وہ اس کے اندر کپی ہو گیا دوستو جس سیٹ کے اندر ہمارا ایپ فار پی ای ڈی لگی ہو یہ اس کے اندر یہ جی میل اکاؤنٹ جو تھا دوسرے سیٹ کے اندر لاغ ان تھا وہ اس کے اندر کپی ہو گیا موسیقی 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 ٹھیک ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا